سے نکل کاف کافر کی روح جو ہے وہ جانا نہیں جاتی اس دنیا سے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ دنیا ہی ہے بس میری آخرت میں تو میرا کچھ بھی نہیں ہے اور مومن کی روح وہ جو ہے ایک تو ان کو بڑی سلامتی کے ساتھ اور بڑی عدد کے ساتھ فرشتے لینے آئیں گے اور وہ خود بھی بڑی خوشی خوشی جانا اللہ سے ملاقات کی طرف جانا چاہے کیونکہ اس کو شوق ہوگا وہ یہاں پہ قید خانے میں ہوگی بیسکلی ٹھیک ہے نا اور بس سبب ان کاموں کے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی بھیج رکھا بشک اللہ تعالی اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں یہ کس لی ہوگا ایسا موت کا احوال کیوں ہوگا کیونکہ تم نے جو ہے اپنے آمال ہی ایسے کر رکھے مثل فیرونیوں کے حال کے اور ان کے اگلوں کے انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا کونسی آمال ہے ان کے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا یعنی اللہ کی آیتوں کو مانا نہیں کفر کرنا کیا ہوتا ہے کہ چھپا لینا یا اس کا انکار کر دینا ٹھیک ہے نا دو معنی ہوتے ہیں کفر کے تو یا تو یہ اللہ کی آیتوں کو چھپا لیتے ہیں اپنے آپ سے چھپا لیتے ہیں دوسروں سے چھپا لیتے یا پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں باوجود جاننے کے زد بھی آ جاتے کہ ہم تو مانیں گے ہی نہیں اور ان کو گناہوں کے پاس انہیں پکڑ لیا گیا یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انام فرما کر پھر بدل دے یہ اس کا کہہ سے کہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو کسی نعمت کا غیر مستحق نہیں بناتی اس وقت تک اللہ بھی وہ نعمت اس سے نہیں چھیند یعنی جب کوئی قوم نافرمانی کرنے لگتی ہے اور وہ نافرمانی اللہ کی ہوتی ہے تو وہ خود سرکشی کر کے اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں اور اللہ کے انعام کا نا اہل شمار کر دیتی ہے نا اہل قرار کر دیتی ہے تب ہی اللہ کا عذاب آتا ہے یہ ہے بات یہاں پہ سمجھنے کی ٹھیک ہے نا اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کس سے دی فیرونیوں سے دی جن پر اللہ کی بے شمار نعمتی تھی مگر ان کا انجام کیا ہوا جن سے اپنے اہد و پیمان کر لیا ہے پھر بھی وہ اپنے اہد و پیمان کو بار بار توڑ دیتے ہیں بلکل پریز نہیں کرتے اچھا مدینہ کی یہود سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا مگر جنگ بدر میں یہود نے کفار کی خفیہ مدد کی اور معاہدے کی خلاف فرضی کی جس پر اللہ کا یہ فرمان ہے اور وہ یہود اسپیشلی وہ قبیلہ کون سا تھا بنو قریزہ تھا جن سے بعد میں پھر لڑائی ہوگی پس جب کبھی تو لڑائی میں ان پر غالب آجائے ایسی مار مار کہ ان کے پیچھے بھی بھاگ کھڑے ہو سکتا ہے کہ بھبرات حاصل کرے اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کے حالت میں ان کا اہدنامہ توڑ دیں یہاں پہ سمجھا دیا گیا کہ اگر کوئی اسلام کا ویسے قانون نہیں ہے کہ اہدنامہ کسی کافر سے بھی توڑے لیکن اگر کوئی اس کی ابتدا کریں تو یہ قانون بھی آپ دیکھ لیں گے کہ اگر کوئی ابتدا کریں اس کو توڑنے میں تو پھر آپ اس نے ویسے بھی توڑی دیا تو پھر آپ بھی توڑ دیں آپ بھی اس کا خیال نہ رکھیں اس کی عوانت کا اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے یہ کلین واجز نہیں کر سکتے تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کے تیار رکھنے کی اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ کر سکو ان کے سوا اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے اب یہاں پہ دیکھیں ایک ملک کو ایک ریاست کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کو ڈیفنس کرنی ہے یعنی آلات جنگ کی نمائش کی بات ہو رہی ہے آلات جنگ کی تیاری کی بات ہو رہی ہے ان کو چلانے کی بات نہیں ہو رہی ان کی تیاری کی بات ہو رہی ہے کیونکہ تیاری سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی دھاک بیٹھ جاتی ہے اس کا روب بیٹھ جاتا ہے کہ بھئی اس کے پاس بھی یہ چیز ہے جیسے پاکستان ایٹومک ایٹومک بام رکھتا ہے تو اگر نہیں ہوتا تو جس طرح سے گھراوا ہے پاکستان تو شاید اس کا وجود قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اور پھر یہ اس کو اچھا صرف بنا کے رکھنی لینے بلکہ اس کا تھوڑا تشریر بھی کرنا ہے بتانا بھی ہے تاکہ جنگ تم پہ مسلط نہ ہو ٹھیک ہے نا کیونکہ اللہ تعالی ہمیشہ سکھاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ سکھا ہے کہ جنگ کی آرزو نہ کرو ہاں لیکن جب مسلط ہو جائے تو پھر پیٹ پیڑ کے بھاگو نہیں ٹھیک ہے یہ اصل بات اور پھر یہ کہ اگر وہ صلاح کی طرف جھکے ہیں تو تو بھی صلاح کی طرف جھک جا اور اللہ پر پروز کرو یعنی کہ تمہارے دشمن صلاح کی طرف جھکے ہیں تو صلاح کی اجازت ہوگی ایسے حالات میں کہ یا تو مسلمان کمزور ہوں اور یا پھر صلاح میں مسلمان کا اور مسلمانوں کا مفاد ہو ٹھیک ہے نا تو اسی صورت میں صلاح بھی کی جا سکتی ہے ان کے دلوں میں بہمی الفت اسی نے ڈالی کن کی بات اور یہ مومنین کی زمینوں میں جو کچھ ہے اگر تو سارا کا سارا خربی خرج کر ڈالتا تو ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا سبحان اللہ یہ تو اللہ ہی ہے جس نے الفت ڈالی وہ خالب حکمت والا ہے محبت کا قانون محبت کا کانسپٹ محبت اللہ دلوں میں ڈالتا ہے ہم نہیں ڈال سکتے ہیں ہاں دعا کر سکتے ہیں محبت کے لئے دعا کر سکتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ انسانی لوگ جو انسانی زمین پہ یعنی زمین پہ جو زمینی لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم انسان کہتے ہیں وہ محبتوں کے بارے میں بڑے پریشان ہوتے ہیں ان کو بڑے شکوے بھی ہوتے ہیں کہ فلانا اور اسپیشلی ظاہر ہے وہ شکوے ایک دیکھا جائے تو ایک نارمل ہوتے ہیں کہ اپنے قریبیوں سے ہی شکوے ہوتے ہیں کہ فلانا ہم سے محبت نہیں کرتا بھائی نہیں کرتا تو بہن نہیں کرتی تو شہور نہیں کرتا تو یہ ایک کانسپٹ آپ سمجھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ اگر زمین پہ جو کچھ ہے جو مال ہے جو نعمت ہے سب کچھ اگر تو خرج کر ڈالتا یعنی ان کو بھی استعمال کر لیتا یا ان کو کرنسی کی شکل میں بھی خرج کر ڈالتا تو ان کے دل آپس میں نہیں ملا سکتا تھا یہ تو رب تعالیٰ ہی ہے جس میں ان کی آپس میں الفر ڈال دی یہ صحابہ اکرام کی طرف اشارہ ہے مومنین کی طرف اشارہ آپ دیکھیں مومنین صحابہ اکرام یقجہ تھے اتحاد تھا اور وہ اتحاد کوئی جنگ کے لیے اتحاد نہیں ہوتا تھا یا وہ اتحاد صرف دنیا کو یا دشمن کو دکھانے کے لیے نہیں تھا وہ نہ ہی وہ اتحاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کے لیے تھا وہ اتحاد دلی اتحاد تھا آپس میں ہمدردی اور خیر خواہی کا ایک جذبہ ہوتا تھا دوسرے کے لیے وہ در میں پرسنل ہی بڑا انجوائے کرتی ہوں جب میں صحابہ اکرام کے حالات پڑھتی ہوں صحابیات کے حالات پڑھتی ہوں کہ ان کے آپس میں کینا نہیں تھا بڑی محبت والی لائف تھی ان کی ایک دوسرے سے ملتے تھے اور دل سے ملتے تھے ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے ایک دوسرے نیمتے شیئر کرتے تھے ایک دوسرے سے پرسنل معاملات بھی شیئر کر لیتے تھے اور ان کے درمیان کینا نہیں ہوتا تھا محبت کا رشتہ تھا تو یہ جو محبت ہے نا یہ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے محبتوں کے فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں محبتوں کے فیصلے زمین پہ نہیں ہوتے ہیں اور وہ حدیث کے پیش نظر کہہ رہی ہیں جیسا حدیث میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جبیل امین کو کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی اس سے محبت کرو اور پھر ان کو پتا ہے اللہ کی محبت کا انداز کیسے یعنی فرشتے اللہ کی حکم کو پہچانتے ہیں فرشتے اللہ کی حکم کو پہچانتے ہیں اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ حدیث میں صرف اتنا آتا ہے میں اس سے محبت کرتا تم بھی اس سے محبت کرتا لیکن وہ ان کو پتا ہے کہ اللہ کی محبت کا انداز ایسا ہے کہ پھر ساری کائنات میں پھیل جانے چاہیے وہ خوشبت تو وہ ساری کائنات میں منادی کر دیتے ہیں اہلا سے یہ کہ پھر وہ ان رشت تو سبحانہی یہ ہے حسن بات کتنی پیاری بات ہے نا کتنا پیارا انداز ہے کہ میں جب بھی دیکھتا ہوں لوگ شکوے کرتے ہیں تو جو اس آسمان کے قانون کو سمجھ جائے گا تو پھر اس کے شکوے شکایت ہی ختم ہو جائیں گا کیونکہ وہ تو خود بھی چاہے مجبور ہیں وہ ان کے دلوں میں جگہ نہیں بن رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے محبت نہیں کر رہے ہیں مجھے مجھے محبت ہوئی نہیں رہی میرے دل میں آپ کے لئے محبت ہی نہیں آپ وہ بھی مجبور ہیں اور آپ بھی مجبور ہیں تو سلوشن کدھر سے آئے گا سلوشن آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ اپنے خالق سے محبت کرنا شروع کر دیں آپ اپنے خالق سے محبت کرنا شروع کر دیں آپ کا خالق اپنی محبت کا جو اینا اظہار ایسے کرے گا کہ پھر دنیا والے آپ سے محبت کریں گے آپ کے کام یوں یوں ہوتے چلے جائیں گے بلکہ آپ کو وہ محبت بعض وقت سنبھالی نہیں سنبھل رہی ہوگی اچھا آپ پھر بھی مصروف ہوں گے آپ اپنے خالق سے محبت کرنے میں بیزی چل رہے ہیں مگر دنیا والے آپ کو عزت دینے میں آپ سے محبت کرنے میں بیزی چل رہے ہیں آپ کو تو نوازہ ہی نوازہ جا رہا ہے نا تو اس کمی کو اگر آپ دور کر لیں گے آپ کے سارے جو دنیاوی رشتوں میں جو بھی مسئلے چل رہے ہیں نا وہ کافی میں کہتی ہوں ہنڈرڈ پرسنٹ ہی سیٹل ہو جائے گی اچھا اس سے پھر بینیازی بھی آ جائے گی آپ کے اپنے اندر بھی بینیازی آ جائے گی کیونکہ جو رب سے محبت کرنے لگ جاتا ہے نا تو پھر وہ نا اتنا مصروف ہوتا ہے وہ پھر نا اس کو دنیاوی محبت کی اتنی نا لالچ نہیں رہتی وہ نا پھر غنی ہوتا اس کا دل محبت کے لحاظ سے بھی غنی ہو جاتا ہے دنیا والے کریں تو بھی صحیح ہے نہیں کریں تو بھی صحیح ہے اس کا کام چل رہا ہے اس کا کام چلتا رہتا ہے کیونکہ وہ اپنی رب سے محبت میں لگا پڑا ہے مصروف ہے اس کا کام چلے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام دھکھنے نہیں دے گا اس کا کام بڑی بڑی ہی بہترین انداز میں چلے گا اس دنیا میں یہ فارمولا لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس معاملے کو سمجھتے نہیں ہیں اور فائنلی ایسے فقیروں سے محبت کرتے رہتے ہیں جو پچارے خود بھی فقیر ہیں جو آپ کو محبت دیں نہیں سکتے ہیں دنیا کی زمینی لوگوں کو بات کر رہے ہیں وہ خود بھی مجبور ہیں وہ خود بھی آپ کے لئے کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ کے چائز خلط ہے نا آپ نے ان کو محب بنا رکھا ہے آپ چائز بدلنے آپ اس کو محب بنا لے نا جو محب بننے کے لائک ہے پھر آپ کے اپنی زندگی میں یقین مانے یہ تو مجھے ایسے لگ رہے میں پلا دو تعویز پکڑا دوں میں آپ کو کہ آپ تعویز لے کے چلے جائیں آج بس کہ آپ کی اپنی زندگی میں خینا آئے گی بے نیازی آ جائے گی پھر کوئی اگر کر رہا ہے اچھا سلوک تو بھی چلے گا نہیں چل رہا تو بھی چلے گا محبت کر رہا تو بھی کہتے ہیں نہیں کیونکہ آپ کو پھر فرق نہیں پڑے گا آپ کی آپ کا سٹینڈرڈ ہائی ہو گیا ہے اب آپ آپ کا لیول ہی الگ ہو گیا نا ولی اللہ کون ہوتے ہیں ولی اللہ یہی طلوب ہوتے ہیں اور ولی اللہ کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے موت سکتے ہیں اس پہ اگر انسان کوشش کرے محنت کرے رب کو راضی کرنے میں اپنی جان لگا دے کیونکہ محبت صرف دعوے کا کام نہیں ہے محبت تو پھر ایسا ہے کہ اس کی نراضگی والا ایک کام بھی نہ کریں اور کریں تو پھر رونا دونا شروع ہو جائے استغفار شروع ہو جائے اس کو راضی رکھنا ہے بس آپ نے ایک ہی کام ہے آپ کا بقصد حیات ایک ہی ہے اس کو راضی رکھنا ہے اس کو راضی رکھنے میں ساری چیزیں خود ہی صحیح ہوتی چلی جائیں گے بڑی چیز کو راضی کر لیا ہے مثال ہے مثلا کسی فیکٹری میں کئی ملازمت کریں کسی سکول میں ملازمت کریں اگر آپ نے اس کی پرنسپل کو خوش رکھا ہوا ہے وہ آپ سے بڑی راضی ہے اب جا کے دسوں کوئی شکایتیں لگا رہی ہیں برابر والی ٹیچریں شکایتیں لگا رہی ہیں شام والی ٹیچریں شکایتیں لگا رہی ہیں جی یہ جو نا لیکن وہ نہیں بان رہی جو کہہ رہی ہے نہیں بھائی مجھے ساتھ بڑی چیزیں مجھے بڑا خوش رکھا ہے اس میں اب آپ اس کے انسپا کی کسی بھی دال نکل دیں ہوگا وہی جو وہ چاہے گی کیونکہ اس کے ہاتھ میں نا سکول اس کے ہاتھ میں اور وہ آپ کی فیور میں آگئی ہے اب آپ کا نقصان ہو نہیں سکتا اگر دنیا میں تھوڑی بہت پھر بھی آزمائشہ آ جائیں تو کوئی فرق نہیں بڑھتا آپ کو ڈیل کرنا بھی آ جائے گا آپ نکل جائیں گے مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو بیسے ٹھیک ہے تو یہ بڑی پیاری بات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اللہ کافی ہیں اور ان مومنوں کو بھی جو تیری پیاری بھی ہے اس کے بعد بڑی اور مزید خوبصورت آئیت آگئی یہ آئی ہے نبی حسبک اللہ ہو اللہ تعالیٰ تمہیں کافی ہیں ممنت تباقہ من المومنین اور جو تیری اطاعت کرتے ہیں مومنین میں سے ان کو بھی اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو جہاد کا شوق اگر تم میں بیس پی صبر کرنے والے ہوں گے تو دو سو پر غالب رہیں گے اگر تم میں ایک سو ہوں گے تو وہ ایک ہزار پر غالب رہیں گے اس واسطے کہ وہ بیس سمجھ لوگ ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ ان کو ترغیب دلاؤ جہاد کے لئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جہاد کی ترغیب دیتے تھے اور جیسے کہ مشرقین جب یہ غزہ بدر میں جب بڑی تعداد میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پتہ جو خطبہ دیا تھا بڑا خوبصورت تھا کہ ایسی جنت میں صحابہ اکرام کو کہا کہ ایسی جنت میں جانے کے لئے تیار ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آتمان اور زمین کے برابر ہیں ایک صحابی تھے عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے پوچھا اس کی چوڑائی آتمان زمین کے برابر ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس پر اس نے بخ بخ کا اور خوشی کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ میں بھی جنت میں جانے والوں میں سے ہو جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس میں جانے والوں میں سے ہوگے چنانچہ انہوں نے اپنی تلوار کی میان توڑی اور خجوریں نکال کر کھانے لگے پھر جو بچی ہاتھ سے پھینک ہوں دی اور کہا کہ ان کی کھانے تک میں زندہ رہا تھی تب ہی زندگی ہوگی اور پھر آگے پڑھے اور دادے شجاعت لینے لگے حتیٰ کہ شہادت سے ہم کنا رہے ہیں میری زندگی میں یہ واقعہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں بھی جب دین کی طرف آئی تھی تو میں اس واقعے کو جانتی تھی اور میں نے جب میں نے چوز کیا تھا کہ میں اب اپنے آپ کو اپنی پروفیشن کو کوئٹ کر رہی ہوں اور میں جو ہے میں نے اب چوز کرنا ہے میں نے اب چوز کر لیا اللہ تعالیٰ کے دین کو اللہ تعالیٰ کے دین کو اس وقت تو ظاہر ہے طالبیل میں میں آرہی تھی نا تو میں اس وقت مجھے آج تک یاد ہے کہ میرے بیک گراؤنڈ میں یہ والی حدیث تھی مجھے آج تک وہ فیلنگ سے یاد ہے ہم اسٹیج سے اتر رہے تھے میں اور اسطازہ تو اسطازہ نے بس اتنی بات کی تھی اسطازہ نے کہا دنیا تو کبھی مل جاتی ہے وگر دین کبھی کبھاری ملتا ہے اور میں اسٹیج سے اتر رہی تھی اور میرے بیک گراؤنڈ میں مجھے آج تک وہ بہت پرانا ظاہر ہے نائنٹی سیون ہوگا نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ نائنٹی سیون نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ تو پہنس نائنٹی ہاں سیون ہوگا اینڈ ہوگا یا پھر نائنٹی نائنٹی ایٹ کا شہد شروع ہوگا اس طرح کچھ ہوگا تو اس وقت مجھے آج تک کیاد ہے کہ میری فیلنگ سے یہ تھی کہ جیسے میں نے کھجوریں پھینکی ہوں میں نے کہا بس میں نے آج میں نے کوئٹ کر دیا آج میں نے سوچ لیا اور اس کے بعد میں اپنی جاب چھوڑ رہی تھی تو میری ریزنکیشن قبول نہیں ہو رہی تھی اچھا وہ چھوڑ رہی ہوں اس کی ریزنکیشن قبول نہیں ہو رہی ایک اور جو مجھے لیکچر شپ پرسنلی پسند ہے تو لیکچر شپ کے لئے مجھے آفر آ رہی ایک اور جگہ یعنی آپ دیکھیں آزمائشیں کیسی آتی ہیں اچھا ادھر چھوڑ رہی ہوں ادھر سے وہ کرنے اور اس وقت میں نے بڑا سخت رسین لیا تھا کہ نہیں میں چھوڑ چکی انہوں نے مجھے جو تھی پرنسپل مجھے آج تک یادے میں اپنے پرسنل یہ معاملہ ہے بتا رہی ہوں لیکن انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے اس وقت کارسپونڈنس سکورس ہوا کرتا تھا جس کیسیٹس کے طرح آ جاتا تھا آپ کو وہ کروا دیں گے آپ آپ ہمارا کالج جوائن کرنے میں نے کہ نہیں اس میں وہ بات نہیں رہی میں نے فل ٹائم طالب علمی کی طرف جانا ہے اور مجھے سیکھنا ہے اور پھر میں نے اپنے معاشرے کا حصہ بننا ہے اور میں نے ان کو سکھانا دی اور پہلا میرا سٹیج اس وقت میرا پہلا سٹیپ یہ تھا کہ بس اتنا میں نے اتنا نہیں سوچے کہ کوئی مدرسائی ہوگا بس میں نے یہ سوچے تو میں نے میں نے پروفیشن اپنا چھوڑ دینا میں نے یہ اللہ کی بتائیوی زندگی کو ایڈ آف کرنا اور میں اس کے لئے بہت سجدے میں دعا کرتی تھی وہ کرنا فی بیوٹی کنہ میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ مجھے گھر کی زندگی دیں اور صرف دین کی زندگی دیں مجھے اپنے کام کی قبول کر تو یہ کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور آپ آپ کے پاس کبھی کبھار لمحوں کی چوائز ہوتی ہے کہ آپ ایک منڈ ادھر یا ایک منڈ ادھر اور یہ چوائز سب سے بہترین میں آج بھی کہتے ہیں مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا مجھے کبھی ریگریٹس نہیں ہوئے مجھے آج بھی اس لمحے پہ خوشیہ میں بڑے فخر سے یہ بات پیان کرتی ہوں کہ میں نے بالکل صحیح ڈی سین لیا تھا کیونکہ دین کے لئے پڑھے لکھے سمجھدار اور ذہین ذہنوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کو اللہ نے کوئی صلاحیت دے رکھی ہے تو ان کو اللہ تعالی کی راہ میں لگانا ہی لگانا ہے مجھے کبھی بھی اگر لگے گا کہ بہت لوگ ایسے ہیں جو کر سکتے ہیں میرے لیول کا کام تو میں سائٹ پر بیٹھ جاؤں ہوں لیکن ابھی تک مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری بھی ضرورت ہے اور بھی لوگ اچھا کام کریں مگر میری بھی ضرورت ہے تو اس لئے میں ظاہر ہے کتنا اللہ تعالی میری تو دعا اللہ تعالی قبر تک میں صحیح کام لیں میں اس کو قویٹ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں کرتی مجھے پتا ہے کہ اس کی کیا افادیت ہے اور یہ کتنا بڑا کتنا بڑا کام ہے کسی کام کو اللہ تعالی اپنا کام قرار نہیں دیتا مگر یہ کہ دین کا کام جو ہے اس کو اللہ تعالی کہتا ہے کہ میری مدد کرنے میرا کام تم کرنے اس سے بڑا کوئی کام ہو نہیں سکتا تو اگر کبھی بھی زندگی میں آپ کو یہ لگے ہیں کہ آپ کے پاس دو چوائسے دنیا لینی ہے یا پھر آخرت تو پھر آخرت کو چوس کرنے آنکھیں بند کر کے چوس کرنے آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا دنیا خود ہی پیروں میں آئے گی یہ بھی بتا دوں آپ کو دنیا آپ کے پیروں میں زلیل ہو کے آج جائے گی کیونکہ میں نے اب کل بتایا تھا اللہ تعالیٰ کا غیرت کا رشتہ ہوتا ہے پھر ایسے بندوں سے اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی پریشان حال نہیں ہونے دیتا جو اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر چکے ہوتے ہیں جو اس کے لیے اپنے ہر چیز کو کوئٹ کر کے بیٹھے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دیتا یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اللہ کا ان کے ساتھ پھر وہ غیرت کا رشتہ بن چکا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کے لئے ساری دنیا چھوڑ چکے ہوتا ہے اللہ تو پھر ان کو پکڑ چکا ہوتا ہے اللہ ان کو تھوڑی چھوڑے گا ٹھیک ہے نا صحیح تو پھر آگے آپ دیکھیں کانون بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم میں سے بیس بھی ہوں گے سبر کرنے والے سبر کرنا یعنی کمیٹمنٹ جم کر لڑائی کرنے والے تو پھر وہ دو سو پھر غالب رہیں گے اگر تم اس سے ایک سو ہوں گے تو وہ ایک ہزار پھر غالب رہیں گے ٹھیک ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نا یعنی کہ اگر تمہارے جو ہے لڑائی میں تمہاری ثابت قدمی جو ہے نا وہ زیادہ امپارٹن ہے کمیٹمنٹ ثابت قدمی یعنی کمیٹمنٹ اگر کمیٹمنٹ کے ساتھ جنگ کی جائے گی تو اور وہ دیکھیں کمیٹمنٹ ہے پیچھے آپ کا کلمہ بھی تو ہے نا کلمہ گو بھی تو ہے نا تو پھر کیا ہوگا کہ بیس بھی انگر ہوں گے تو وہ بیس جو ہے وہ دو سو کو زیر کر دے گی کتنی بڑی ریشو ہے نا بیس بھی اگر صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب رہیں گے کہاں دو سو اور کہاں بیس کمیٹمنٹ کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں یہ اصل میں بتائی گی ٹھیک ہے اچھا آپ تمہارا بوجھ اللہ تعالی حلقہ کرتا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہیں بس اگر تم میں سے ایک سو صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب رہیں گے اگر تم میں سے ایک ہزان رہیں گے تو وہ اللہ کے کم سے دو ہزار پر غالب رہیں گے اللہ تعالی حلقہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے یہ جو انا آہ 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 آسانی کے لئے ٹھیک ہے کافروں کے مقابلے میں اگر اتنی تعداد ہو تو بھی جہاں جہاد کر سکتے ہیں نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیے جب تک کہ ملک میں اچھی خون ریزی کی جنگ نہ ہو جائے تم تو دنیا کے مال چاہتے اور اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے اچھا اب کیا ہوا کہ غزبہ بدر میں ظاہر سی بات ہے قیدی ہاتھ لگے تو اب ان قیدیوں کو کیا کرنا چاہیے اس کے اوپر مختلف آرہ آرہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائے کو پسند عزت عمر نے بھی رائے دی عزب ابو وکر کی رائے تھی کہ فدیہ لے کہ چھوڑ دیا جائے اسمال سے آئندہ جنگ کی تیاری کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی رائے کو پسند کیا لیکن اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کے کفر کی جو ہے نا کی قوت کو توڑنا زیادہ ضروری ان کی قیدی جو ہیں جو ہربی قیدی ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور یہ کس کا فیصلہ تھا اللہ کا اور یہ رائے کس کی تھی عزت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ اس سے کیا ہوتا کہ ان کے اوپر ایک خلبہ ورنہ اگر وہ فدیہ لے لیتے تو پتہ امپریشن کیا جاتا کہ وہ سبان تو شاید مال چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ان کو مال دے دیا جائے تو دیکھو انہوں نے تو چھوڑ دی اس کے بعد ایسا نہیں کہ ایسا ہوا نہیں بہت سی جنگوں میں فدیہ لیے بھی گئے لیکن یہ کیونکہ ایک پہلی جنگ تھی تو اس میں یہ کہا کہ نہیں اس میں آپ یہ امپریشن ڈالیں کہ آپ کو کوئی مال کی حریص نہیں اور یہ کس کو قتل کیا گیا تھا ہربی کی قیدی جو ہربی جو ہوتا ہے جنگی جو ہوتے اگر پہلے سے اللہ کی طرف سے کیونکہ قیدی آت رکھیں کہ دو قسم کی ہوتے ایک تو ہربی ہوتے اور ایک وہ ہوتے جو ویسے جیسے وہ جنگ میں باقیدہ طور پر مجاہد سی طور پر نہ ہو ویسے جیسے لونڈیا بھی ایسے ہی آ جاتی ہیں وہ جنگ میں کوئی مجاہد سی طور پر تو یہ نہیں کہا گیا کہ ساری لونڈیوں کو بھی قتل کر دو وہ ہربی قیدی مراد تھا یہ ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے جنگ کرتے ہوں صحیح ہو گیا پھر آگے یہ بتایا گیا جو لوگ ایمان لائے اور حجرت کی سیمٹی ٹو آیت میں آ گیا اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی اس سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور جو ایمان لائے لیکن حجرت نہیں کی اب حجرت کو ایک طرح سے جو ہے نا بنا دیا گیا کہ ایک قسوٹی بنا دیا گیا کہ جو ایمان والا ہے تو اس کے لئے حجرت مدینہ فرض ہے ٹھیک ہے تو حجرت مدینہ جو ہے کیونکہ جیسے اس زمانے میں ایسا بھی تھا کہ جب جہاد کا اعلان ہوتا تھا تو سب پر جہاد فرض ہو جاتا تھا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کچھ لوگ قیم نہیں کرے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا اعلان کرتے تھے اس طرح سے جب حجرت کا اعلان ہوا تو سب پر سب مسلمان جو مخلص مسلمان تھے سب پر حجرت ہوئے تو ایک تو بات یہاں پہ یہ دوسرا یہ کہ اس حجرت کے نتیجے میں اخوات کا رشتہ قائم کیا گیا ٹھیک ہے کہ وہ جو ہے ایک کو مدد حمایتی بنا دیا گیا مددکار بنا دیا گیا جو انسار تھے اور جو مہاجرین تھے وہ جو ہے بعد میں یہاں تک کہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا انسار کو کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی زیادہ ہے یعنی مال ہے کوئی گھر ہے کچھ بھی ہے تو وہ آپ جانا ان کو تقسیم کر دو ان میں دے دو کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے لٹے پٹے یہاں پہ آئے ہیں تو اس طرح سے یہ بات میں جو ہے یہ بات آگئی پھر وراثت کی قانون آگئے تو پھر یہ بات آگئی کہ بھئی اب تھی کہ جو وارثوں کا ویسے ہوا جو لوگ ایمان لائے حجرت کی اللہ کی رام جہاد کے انہوں جنہوں نے پناہ دی اور مدد پچھائی یہی لوگ سچے مومن ہیں اب ان کی تعریف پی آ رہی ہے کہ یہی لوگ سچے مومن ہیں ان کے لئے بخشش اور عزت کی راہ ہے اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے حجرت کی تمہیں ساتھ جہاد کے یہ لوگ بھی تمہیں میں سے ہیں سورة توبہ بر راتم بر راتم من اللہ ورسول اللہ لزین آہتم من المشرقی اس سورت سے پہلے بسم اللہ نعمہ مدنی سورت ہے اور اس لئے بھی اس کی بہت ساری وجوہات پیان کی جاتی ہیں مگر اس سورت میں اصل میں جو ہے مشرقین یا اہل کتاب سے جو بھی معاہدہ تھا وہ معاہدہ اب ختم کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے پیچھے آپ نے دیکھا کہ خیانتیں بھی آ گئی سامنے اور ایک خیانت انہوں نے ویسے بھی کر لی تھی جنگ جب کر کے تو خیانت تو ہوئی گئی تھی اب یہ معاہدہ اور یہ جو ہے اعلان وطہ دس ذلحج کو ٹھیک ہے اور اس کے لئے فتح مکہ کے بعد نو اجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو اور دیگر صحابہ کرام کو قرآن کی یہ آیات اور حکامات دے کر بھیجا کہ تاکہ وہ مکہ میں ان کا اعلان عام کر دیں اور انہوں نے اس فرمان کا اعلان عام کر دیا کہ اب کوئی بھی اچھا اس وقت تک مکہ میں حج جو ہوتا تھا ان کے ابھی بھی اپنے طریقے چل رہے تھے تو اب یہ بھی اعلان ہو گیا تھا کہ کوئی بھی نی موریاں کوئی ایسا ہو کے حج نہیں کرے گا بلکہ آئندہ سال کسی مشرق کو بیت اللہ کے حج کے لئے اجازت ہی نہیں ہوگی اس سے پہلے یہ سب ملا جلاس کام چل رہا تھا ٹھیک ہے اور دس سلحج کو یہ اعلان کیا گیا تھا اور اس کی ظاہر مقرر میاد دس ربیل سانی تھی کیونکہ چار مہینے کا محلت دی گئی ہے کہ چل پھر کے دیکھ لیں آخری حد تک رخصت ہے آپ دیکھیں اسلامی قوانین کتنے سان کہ اپنی حالت پر تمام مشرقین اور تمام اہل کتاب بھی اپنی حالت اور اپنے فیوچر پر اپنی آخرت پر بھی غور فرما لے کہ اب کیا ہونے والا ان کے ساتھ یا تو اسلام قبول کر لیں یا پھر مکہ سے نکل جائیں یا پھر لڑائی کے لئے تیار ہو جائیں یہ آپشنز ان کو دیا گیا تھا اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ تم اللہ کو آجز کرنے والے نہیں ہوں اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رخصت کرنے والا ہے اب آپ دیکھیں جبرن اسلام نہیں قبول کروا جا رہا بلکہ آگے یہ بھی آ رہا ہے نا کہ پناہ کا دروازہ بھی کھولا جا رہا ہے کہ اگر کوئی پناہ دے دیں یہ بھی آگے آتا ہے کہ اگر کوئی سی نے پناہ دے دی اور پھر جو ہے اگر مشکوں میں سے کوئی تُس سے پناہ طلب کرے تو تُس سے پناہ دے دیں یہاں تک کہ وہ کلام الہی سن لے پھر اس سے اپنی جائے امن تک پہنچا دیں یہ اس لیے کہ لوگ بے علم ہیں یہ بیچ میں دیا گیا کہ اگر کوئی کہے کہ میں اسلام پر غور و فکر کرنا چاہتا ہوں تو اسے ماحول اور موقع دے دیا جائے گا ٹھیک ہے مگر یہ کہ اس کے بعد اگر وہ نہیں مسلمان ہوتا تو پھر اس کو اس جگہ سے اصل میں نکلنا ہے اچھا اس جگہ سے کیوں نکالا جا رہا ہے تمام مشرقین کو تمام اہل کتاب کو کیونکہ یہ جگہ یعنی مکہ جو ہے ہیڈ کوارٹر بننے جاری ہے اسلام کا اسے کلیر کیا جا رہا ہے شرق سے اور مشرقین سے بھی کلیر کیا جا رہا ہے یعنی شرق تو ایک تو وہ چیز ہوتی ہے جو چیزوں میں ہوتی ہے ظاہرے بت تو توڑ دیئے گئے تھے صحیح ہے اور ساری وہ چیزیں ہٹا دی گئی تھی لیکن ابھی بھی لوگ تو باقی تھے تو اس سے یہ بھی ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں جب تک لوگ باقی ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی شکل نکال بھی سکتے ہیں اور کچھ نہ کوئی شرق کے ذرات باقی بھی رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پر اب جو ہے اس علاقے کو پاک کیا جا رہا ہے شرق سے پاک کیا جا رہا ہے یہ مسلمانوں کا ہیٹ کارٹر ہے اور اس کے لئے دیکھیں آپ چار مہینے کی آنے کہ یہ سارا اللہ کا اللہ کی زمینہ اللہ تعالیٰ نے چار مہینے کی اجازت دے دی مطلب یہ تھا کہ اس مدت کے اندر وہ اسلام کو بھول کر لیں تب تو وہ رہ سکتے ہیں ادبائز پھر لڑائی ہوگی ادبائز وہ یہاں پر رہ نہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اتنا ہے یہ دس یومیں کون سا ہوتا ہے بڑے حج کا دن یومیں نہ حج یعنی دس دل حج ٹھیک ہے لوگوں نے بڑے بڑے وہ کر رکھے ہیں کہ جینا یومیں جس دن کوئی جمعہ ہوتا ہے وہ کوئی بڑا حج ہوتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ دس کیونکہ اس دن سب سے ادا ناسک ادا ہوتا ہے دس دل حج حج کے تو اس لئے اس کو یومیں حج اکبر بھی کہا جاتا ہے صحیح اور اچھا عوام جو تھی نا اس زمانے میں عمرے کو حج اسقر بھی کہتی تھی تو اس لئے بھی سمجھا دیا گیا کہ حج اکبر مراد ہے یہاں سے کہ حجی جو دراصل حج ہے ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب فطلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرقوں سے بیزار ہے اس کا رسول بھی اگر اب بھی توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم روک گردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرانی سکتے کافروں کو دکھ کی مار وہ کی خبر پہنچا دیجئے پس بجس ان مشرقوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے جنہوں نے تمہارا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا کسی نہ کسی کی خلاف مدد کی تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدد کو پوری کر اللہ تعالیٰ پر از کاروں کو دوست رکھتا ہے یعنی مدد معاہدہ تک جنہوں نے تمہارے خلاف مدد نہیں کی ہے یہ کہ انہوں نے کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچایا انہیں وہ ہر بھی کافر نہیں ہیں تو ان کو صرف کب تک کہنا مدد معاہدہ پوری کرنے تک نکلنا ان کو بھی پڑے گا کیونکہ یہ بات سمجھ لیں پھر حرمت والے مہینوں کے گزرتے اچھا حرمت والے مہینے ویسے تو چار الگ ہوتے ہیں مگر یہاں پر حرمت والے مہینے مراد ہے دس ربیو ثانی کیونکہ چار مہینے ان کو مولد دی گئی کیونکہ ویسے تو آپ کو حرمت والے مہینوں کو پتہ نہیں کون سے ہوتے مگر یہاں پر مراد ہے وہ جو چار مہینوں کی جو مولد ہے جو چار مہینے کی وہ مراد ہے اور اس کے گزرتے ہی جیسے ہی وہ وقت گزر جائے گا چار مہینے تو مشرق اگر ابھی بھی نہیں نکلتے اس علاقے سے تو پھر ان کو جہاں پاؤ قتل کرو انہیں گرفتار کرو ان کا معاصرہ کرو ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکاة ادا کرنے لگے تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اب اس آیت کا آپ دیکھیں اس آیت کو پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس آیت کو آپ اٹھا کے کسی جنرلائز جگہ پہ نہیں رکھ سکتے کہ جی ہم مشرق ان کو ناؤزو اللہ کہیں بھی آپ کو بتائیں کہ اس آیت کو غلط بھی کوٹ کیا جاتا ہے جنرلائز کر دیا جاتا اور جو ہوتے نا جو دہشت گر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس آیت کو ایک جواز بنا لیتے ہیں کہ جی وہ یہی تو کوئی ہیں مگر اس آیت کا آپ نے پورا بھی بیک گراؤنڈ پڑھ لیا کہ کدھر سے مشرقین کو کوئی سعودیہ میں تھوڑی بیٹھے ہیں آپ مکہ میں یہ مکہ سے ان کو نکالت جا رہا ہے اور وہاں پر جو ہے ان کو اگر وہ نہیں نکل چار مہینے کے بعد محلط کے بعد بھی اگر وہ نہیں نکلتے تو پھر اب مکہ کو کلیت کیا جائے گا اور پھر اس میں بھی آپ دیکھیں گنجائش رکھی گئی کہ اگر وہ توبہ کر لیں کس سے توبہ کر لیں شرق سے توبہ کر لیں کھفر سے توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اچھا صرف توبہ زبانی نہیں چلے گی ٹھیک ہے نماز اور زکاة کو اگر وہ تنگ کریں گے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں اسپیشلی نماز اور زکاة کا حکم آ رہا ہے روزہ تو ظاہر ہے ابھی رنزان آیا نہیں ورنہ روزے کا بھی معاملہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو نماز اور زکاة تو وہ چیز ہے نا چونکہ آپ کو فوری طور پر ادا کرنی ہے اسپیشلی مثلا اگر کوئی مسلمان ہو گیا تو ظاہر ہے ایک ویسے دو رہے ہیں مگر ایک رہے یہ بھی تو ہے نا کہ کم از کم اس سال کی تو وہ زکاة ادا کرے گا فوری طور پر زکاة ادا کرے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ اس سال وہ مسلمان ہو گیا تو نماز اور زکاة چوہے وہ ان کی چیک کی جائے گی یعنی صرف یہ نہیں کیونکہ اب اصل میں دیکھیں یہ معاملہ الگ ہے یہ گنجائش ہو سکتی ہے نا کہ وہ صرف رہنے کے لیے اور تقریب کاریاں کرنے کے لیے وہ کہیں کہ ہم تو کلمہ گو ہو گئے تو یہ کہا کہ صرف عام زندگی میں کوئی حضر کہہ دیتا ہے کیونکہ ایک واقعہ وہ بھی آتا ہے کہ جب کسی نے صحابہ اکرام کے سامنے کلمہ پڑھ لیا تھا اور صحابہ اکرام نے اس کو قتل کر ڈال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ برحمی کا اذار کیا تھا اور کہا تھا تم نے قتل کر ڈالا وہ تو کلمہ گو تھا تو وہ جنرل حالات تھیں نورمل حالات امن کی صورتحال تھیں یہ ہے جنگ کی صورتحال جنگ کی صورتحال میں یہ کہا گیا کہ اگر تو کوئی جو ہے اپنے آپ کو توبہ کرنا یعنی مسلمان کر لیں تو پھر اس کی نماز اس کو دیکھا جائے گا وہ نماز پہ آتا ہے یا نہیں آتا زکاة پہ آتا ہے نہیں اس کے معاملات بھی دیکھے جائیں گے کہ معاملات میں مسلمان ہے یا نہیں ہے یقین اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے یعنی کہ ترغیب دی گئی کہ اللہ بھی تو بخشتے تم بھی معاف کر دو اگر مشرقوں میں سے کوئی تم پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دیں یہاں تک کہ میں بتا چکی ہوں آپ کو مشرقوں کے لیے اہد اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رزدی سے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن کے تم سے پید و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا ہے جب تک کہ وہ لوگ تم سے معایدہ نبائیں تم بین سے وفاداری کرو یعنی جن سے معایدہ ہے اس کے علاوہ اب کوئی دوسرا معایدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے یعنی اگر وہ اب پیچھا آیا نا کہ بھی جتنی مدت ہوگی اتنے معایدہ رکھا جائے گا اب وہ کہیں کہ ہم اس کی ترویز چاہتے ہیں ہم مزید معایدہ چاہتے ہیں تو یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ مزید معایدہ نہیں ہوگا ان کو اب جتنی محلت ہیں معایدے کی وہ ختم ہوگے اب ان کو وارل وہ جگہ چھوڑنی پڑے گی رہیں گے اب صرف یہاں پہ انسلمان ٹھیک ہے ان کے وعدوں کا کیا اعتبار ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے نہ یہ کرابتداری کا خیال رکھیں گے نہ اہد و پیمان اب اللہ تعالی نے ان کی نیتیں اور ان کے آمال بتا دیئے کہ کیفہ اور ان کی زبانوں سے تو تمہیں پرچار رہے گا لیکن ان کے دل نہیں مانتے ان میں سے اکثر تو فاسق ہیں انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیش دیا ہے اور اس کی راہ سے روکا بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں اور یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتے داری کا یا کسی اہد کا مطلق لحاظ نہیں رکھتے یہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے یعنی اچھا عربوں میں معایدے کی بڑی اہمیت ہوتی اس لیے تھوڑی سی ڈیٹیل آ رہی ہے کہ معایدہ جو ہے وہ آپ توڑ رہی نہیں رہیں معایدہ یہ ہے کہ اس حد تک تو مولت آپ نہیں رہیں کہ جب تک کہ ان کا معایدہ ہے وہ چلے گا ٹھیک ہے اب مزید معایدہ اس لیے نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان کے معایدے کا ادوار نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں نماز کے پابند ہو جائیں اور زکاہ دیں اب شرط ہے کہ مسلمان ہوں گے تو ہی رہ سکتے ان کو یہ تھوڑی کہا ہے کہ پوری دنیا چھوڑ دو ان کو کہا ہے مکہ چھوڑ دیں ٹھیک ہے تو یہ اگر زکاہ دیتے رہے تو تمہارے دینی بھائی ہیں ہم تو جاننے والوں کے لئے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں انسانیت کس قدر ہے نا قرآن میں انسان کی ویلیو کہ فوراں دینی بھائی بنا دیا وہ ابھی تھوڑی دیتے پہلے تک اگر مسلمان نہیں تھا تو وہ دشمن تھا لیکن ابھی مسلمان ہو جائے تو پھر کیا ہے یہ نہیں کہا کہ وہ تمہارا ساتھ رہنے والا ہے یا معاشرے کا فرد ہے کہا تمہارا دینی بھائی ہیں ٹھیک ہے فا اخوانکم تمہارے اخوان ہیں ٹھیک ہے اگر یہ لوگ اہد و ایمان کے بعد بھی اپنی قسمہ کو توڑ دیں اور تمہارے تمہیں دین میں تانہ زنی کریں تو تم بھی ان کے سرداران سے سرداران تم بھی ان سرداران کفر سے بھیڑ جاؤ ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں ممکن ہے اس طرح سے وہ باز آ جائیں یعنی ابھی بھی اگر وہ ایسا کریں ابھی سے ہی شروع ہو جائیں ٹھیک ہے کہ ہم جنگ ابھی سے ہی کر دیں تو تم بھی کیا کرو سرداران سے بھیڑ جاؤ کیونکہ اب اعلان ہو چکا ہے تم ان کی سرکوبی کے لیے کیوں نہیں تیار ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں یہ مشرقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے یار رکھیں کہ دارال ندوہ کی وہ سازش ذہن میں لے آئے جو انہوں نے بنائی تھی کہ سب قبیلوں سے ایک ایک شخص ایک ایک نوجوان کو لیں گے تاکہ کوئی کسی پہ قصاص کا معاملہ نہ ڈال سکیں اور یہ کس طرح سے جلا وطن کیا تھا ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سحالت میں ہجرت کرتے روتے ہوئے گئے تھے اے مکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اگر یہ مجھے نہ کرتے مجبور تو پھر میں کبھی بھی تمہیں چھوڑ کے نہ جاتا ہوں ان کا ابائی وطن تھا وہ ابائی وطن ان کو دین کی وجہ سے چھوڑنا پڑا تھا تو اللہ تعالیٰ آپ کو غیرت دلا رہا ہے ٹھیک ہے کہ تمہیں ان پر اتنا کیوں مہربانی اور رحم آ رہا ہے یہ تو جو تھے تمہیں جلا وطن کرنے کی نبی کو اسپیشلی جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں اور اگر خود اول بار انہوں نے تم سے چھیڑ کیے کیا تمہیں ان سے ڈرتے ہو اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کا ڈر رکھو پشرتے کے تم ایمان والے ہو ٹھیک ہے ان سے تم جنگ کرو اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا یعنی زلیل اور عثمہ کرے گا تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے کھنڈے کرے گا ان کے دل کا غم و غصہ دور کرے گا اور وہ جس کی طرف چاہتا ہے رحمت سے توجہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا وہ حکمت والا ہے یہ نہیں جب مسلمان کمزور تھے تو یہ مشتقین ظلم کرتے تھے اور آپ کو جلا وطن بھی کیا تھا تو اب تم مضبوط ہو اور تمہیں مضبوطی کون دے رہا اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے اللہ خود تمہیں اجازت دے رہا ہے تو اب وہ جذبہ دکھاؤ جو اس وقت تم دکھانا چاہتے تھے کیونکہ جب مسلمان کمزوری کی حالت میں تھے پریشان حال میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے کہ ہمیں مقابلے کی اجازت دی جائے ہمیں جہاد کی اجازت دی جائے ہمیں جواب دینے کی اجازت دی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنا فرماتے تھے اس میں حکمت تھی کہ اگر دو گے جواب تو خود ہی مارے جاؤ گے کیونکہ مقابلہ نہیں کر سکتے ابھی تم کمزور ہو کم ہو تو اب کہا جا رہا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ بعض اوقات بدلے کی بھی قوت دے دیتا ہے آپ کو کہ اب تمہاری مرضی ہے اب تم کرو اور کلیجیں تھنڈے کرو مسلمانوں کے ٹھیک ہے نا اپنا دل اور غم و غصہ دور کرو ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ جس طرح سے چاہتا ہے رحمت کی توجہ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے کہ تم چھوڑ دی ہو جاؤ گے حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے انہیں ممتاز نہیں کیا جو مجاہد ہیں جنہوں نے اللہ کے اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی گیا انہیں کہ آسمائش کے بغیر تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ابھی جنگیں تو بھی نہیں ہیں ابھی تو مزید جنگیں باقی آگیا آئے گا غزوہ تابوک کا لائک نہیں کہ مشرقین مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کا آباد کریں درحالانکہ وہ خود اپنے کفر میں کیونکہ مراد کونسی مسجد ہے مسجد حرام اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مشرقین اس لائک نہیں ہیں کہ وہ مسجد حرام میں رہے اور اس کو آباد کریں صرف مسلمان ہی آباد کریں گے یہ ان کو کہا جا رہا ہے پہلے تو آپ کو بتا ہے کہ وہ بھی مشرقین بھی حج کر رہے ہوتے تھے اور مسلمان بھی حج کر رہے ہوتے تھے اور بڑے فخر سے کر رہے ہوتے تھے کہ جی ہم بھی تو دین ابراہیمی کے ہیں انہوں ڈیویجن کر رکھی تھی نا دین کو ڈیوائٹ کر رکھا تھا دین کو انہوں نے ایک سارٹ اف فرقے میں رکھا رکھا تھا کہ ہمارا اپنا دین ہے ہم بھی دین ابراہیمی بے تمہارا اپنا دین ہے تم دین محمدی پہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کر دیا کر دیا نا انہوں نے کہا کہ مشرق یہ مسجد حرام کی اتنی بڑی پاکیزی ہے اتنی تعظیم کے لائے کے مسجد حرام خانہ کعبہ کہ وہاں ابھی اس لائے نہیں ہے مشرق کہ وہاں پہ جا کے مشرق اس کو آباد کریں ہمارے مسلمان بہت ہیں مسلمان اس کو آباد کریں کیسے مسجد کے آبادی کیا ہوتی ہے وہاں پہ عبادت کرنا وہاں کا تواف کرنا مسجد حرام کا اور اللہ کی مسجد کی رونے اور رونک اور آبادی تھے ان کے حصے میں جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں نمازوں کے پابند ہو ان کو صاف جیسے کہتے ہیں نا بتا دیا گیا کہ اب تمہاری کوئی حصیت نہیں تمہارے دین کا یہ اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نوازے طور پر بتا دیا کہ تمہارے دین کی کوئی ویلیو نہیں ہے تم مشرق ہو اب دین وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنا پڑے کا کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس پر آبر کر دیا جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لے اللہ کی رہا میں جہاد کیا اب آپ دیکھیں کہ ان کی جو یہ کیونکہ اعتراض کرتے تھے نا ہم تو عزبان ہیں یہ تو ہمارا علاقہ ہے ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں ہم مسجد حرام کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو جہاد کر کے اب آئے ہیں صحابہ کرام تو کیا یہ اور تم برابر ہو گئے اور میرے کہنے پہ انہوں نے جہاد کیا میرے کہنے پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے نا اب تو اللہ کے بندے تو یہ ہیں نا جو کہ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام ہیں تو ایک تو جہاد کی اہمیت واضح ہوتی ہے اس سے دوسری یہ بھی کہ چند عبادات کو یا چند محس رسم کو یا چند اپنی یہ کیونکہ ان کی کالٹیز بھی تھی آج بھی آپ دیکھیں عرب جو ہوتے ہیں وہ مہمار نواز تو ہوتے ہیں تو اس کو جو جنز پہ آپ کے چلی آ رہی ہے ان کے جنز میں چلی آ رہی تھی وہ مہمار نواز شروع سے ہی تھے تو وہ کہتے تھے کہ بس اب آئی مہمار نوازی کوئی قبول کرنے اتنا کافی ہے اب عبادت ہم کریں نہیں کریں ان کا خیال یہ تھا مشرقین کیا کرنا ان کی نفسیات بتائی جاری ہے نا کہ یہ چاہتے تھے بھئی ہم تو حرم ہمیشہ سے ہمارا تھا ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں تو اب ہم بھئی ایمان لاتے ہیں نہیں لاتے ہیں قبول کر لیا جائے اسی چیز کو قبول کر لیا جائے اللہ تعالیٰ نے کتنے بازے انداز میں کہہ دیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو کیونکہ جہاد جب کر کے آپ کلمہ حق کو ثابت ہی کر کے آجائے تو ان کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے جو اللہ کو مان چکے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان چکے ہیں اس حد تک ان کے کہنے پر جہاد بھی کر کے آ چکے ہیں تو وہ اور تم برابر کیسے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا جو لوگ ایمان لائے ہجرت کی اور اللہ کے رامے اپنے مال اور جان سے جہاد دیا اور اللہ کے ہم بڑے مطبعے والے ہیں انہین کر خوشخبری دیتا ہے ایمان والے اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بنا ہوگا کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں تم میں سے جو ان سے محبت کرے گا اب انہی لوگوں میں کچھ باپ بھی تھے تو اسی کے بھائی بھی تھے ٹھیک ہے تو پھر اب رشتہ کیا بنایا کہ فیملی کا رشتہ کیا ہے کہ وہ ایمان والے ہیں سارے جیساں تو پھر وہ تمہارے قریب ہیں آپ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے باپ تمہارے لڑکے تمہارے بھائی اور تمہارے بیویاں اور تمہارے کمبے قبیلے اور تمہارے کمائے وے مال اور وہ تجارت جن کی کمی سے تم ڈڑتے ہو اور وہ حفیلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو اگر یہ تمہیں اللہ سے اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ عزیز بتا دیا گیا کہ اللہ سے زیادہ عزیز تمہیں کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ بات یہاں پہ سمجھائی گئے اور اگر آپ ابھی بھی ان کو عزیز رکھتے اور اللہ کو عزیز نہیں رکھتے تو پھر آپ کا ایمان قبول ہی نہیں کیونکہ عذاب آگے عذاب کی بہیداری ہے یقین اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی اور ہنین کی لڑائی پہلے دن بھی جبکہ تم اپنی کسرت پر ناز ہو گیا غزوہ ہنین میں کیا ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو آج بہت زیادہ ہیں تو یہ غزوہ ان سے جیتا ہی نہیں جا رہا تھا جتنی دفعہ ان کی جماعت جاتی پھر جینا عذیت اٹھا کے کافر کیونکہ ان کو ایک زوم تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنگیں جو ہیں تقبر سے نہیں جیتی جاتی ٹھیک ہے نا پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین اتاری اپنے ربی پر اور مومنوں پہ اتاری پھر وہ اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہتے اور کافروں کو بری سے زیادی یہ جنگیں ہنین میں جو بات ہوئی تھی اس کا یہ گیا اور آپ دیکھیں پیچھو جو آئیت ہوئی اس میں حضرت عمر کا واقعہ بڑا پیار ہے نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ آپ اپنے نفس کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب تک میں اس کے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہیں ہو جاؤں گا اس وقت تک وہ مومن نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا پس واللہ اب آپ مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے عمر اب تم مومن ہو ہم سب یہ بات یہ دل پہ لکھ لیں کہ کب مومن ہیں حضرت عمر جو کہ کتنی کتنے جلیل القدر صحابی تھے ان کو بھی کہتے دیا گیا اور نفس کا تو معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہر ایک ہی کوئی آج کل کے زمانے میں نفس کی گلامی کر رہا ہے تو نفس کی بھی نفس سے بھی زیادہ محبوب ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنتیں اے ایمان والو بے شک مشرق بلکل ہی نہ پا کہ ہم اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ پھٹکیں اگر تمہیں مفلسی اور خوف ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے گا ٹھیک ہے اب ان کو ایک اور مسئلہ تھا ایک اور غام تھا کہ اگر یہ لوگ نہیں آئیں گے تو ایک تو بات یہ کہ ان کو بتایا جا ہے سب کو بتایا جا رہا ہے کہ مشرق جو ہے وہ ناپاک ہے کس لحاظ سے اپنے آمال اور اپنے عقائد کے لحاظ سے دوسرا یہ ہے کہ حدود حرم ممنوع ہیں مشرق کے لئے یہ بھی بتا دیا کہ اب ان کو یہ تھا کہ اگر اتنے لوگ نہیں آئیں گے تو پھر اگر مشرق بھی نہیں آئیں گے اہلے کتاب بھی نہیں آئیں گے تو یاد رکھیں کہ جو حج کا مہینہ ہوتا ہے تو وہ ان کا ایک طرح سے سیزن بھی ہوتا ہے نا کہ تجارت وغیرہ بھی ان کی بڑی اچھی پنفتی تھی اس وقت میں تو ان کو مفلسی ان کو یا کہ پھر تجارت کیسے ہوگی تو اللہ تعالی اس پر کہہ رہا ہے کہ تمہیں دولت مند اللہ تعالی کر دے گا اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے پاس اللہ تمہیں غنی کر دے گا اور پھر آگے آپ دیکھیں کہ ویسے میں یہ بات پہلے ہی بتا چکی ہیں ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں درویشوں کو رب بنا دیا اور مییم کے بیٹے مسیح کو آپ دیکھیں کفار اور یہود اور نصاروں کو ایڈرس کر کے ہمیں ایڈرس کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے اللہ تعالی کو چھوڑ کر یا اللہ کی دین کو چھوڑ کر اپنے اپنے عقائد بنا کے بیٹھیں آپ آپ دیکھیں آج کے ہر مسئلک کا کوئی نہ کوئی بڑا ہوتا ہے ہر عقیدے کا کوئی نہ کوئی جیسے کہتے ہیں لیڈر ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اس کا کہنا اورینٹیشن رکھنے والا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اس کو بنانے والا ہوتا ہے تو آپ اور آپ دیکھیں کہ جب جو لوگ فرد کے واریت میں بڑے سخت ہوتے ہیں تو وہ ان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے استاذ صاحب نے یہ فرما دیا تو اب اس کے مقابلے پہ آپ کچھ بھی لے آئیں یعنی آیت کوئی لے آئے حدیث لے آئے لیکن وہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے استاذ صاحب نے کہا ہے تو انہوں نے انہوں نے کہا ہے تو ہم یہ یہ ایک بہت ہی غلط روش ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی بات کہہ رہا ہے اس کے مقابلے پہ کوئی اسی کی بات کو نہیں لائے جا سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے مقابلے پہ کوئی بات نہیں لائے سکتی ٹھیک ہے ایون اگر صحابہ کرام کا بھی اگر کوئی واقعہ اور اس کے مقابلے میں حدیث موجود ہیں تو پھر ہم حدیث پر عمل کر لیں گے ٹھیک ہے یہ آٹھ تراویہ مجھے تو کبھی مسئلہ لگا ہی نہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ویلڈ حدیث موجود ہیں اور صحابہ کرام کی بھی حدیث موجود ہیں میں نے آپ کو کئی دفعہ حوالہ دیا ہے موطہ امام مالک یہاں پہ پڑی ہوئی ہے آپ اس میں دیکھ لیں کہ حضرت عمر نے بھی آٹھ تراویہ کا ہی حکم دیا تو اس کے بعد کیا گنجائش لیتی ہے کہ ہم کسی ضعیف یا کسی موضوع حدیث کو یا کسی حسن حدیث اگر تو وٹیور کیا ان کے پاس اس کی قسم ہے اس کو لے کر اور صحیح حدیث کو چھوڑ کر اس پر عمل کریں دین کی بات کو سمجھے نہیں اور اسی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دین کے ساتھ 33 میں دیکھ لیں سچے دین کے ساتھ بھی اجاز اسے تمام اپنے تمام مذہبوں پر غالب کر دیں اب یہاں پر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے وہ اس لیے کہ تمام تر عدیان کو اب جو ہے ناکسل اقل قرار دے دیا گیا ہے ٹھیک ہے اب وہ ان پر عمل نہیں ہو سکتا ان کا کوئی عقیدہ اب دنیا میں رہنے نہیں لیا بلکہ اب صرف اور صرف دین اسلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ غالب کرے گا ٹھیک ہے اور مہینوں کی گنتی یہ مشرقین جو تھے مہینوں میں تاخیر اور تقدیم کا ایک رویہ اختیار کرتے تھے اس کے پیش نظر تھرٹی سکس آیت میں بتایا گیا کہ مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کی نزدیک کتاب اللہ میں بارہ ہے اسی دن سے جب سے اسمان اور زمین کو اس نے پیدا کیا ہے ان میں چار عدب اور حرمت کے مہینے ہیں اور یہی درستین ہے تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اگر تم تمام مشرقوں سے جہاد کرو جیسا کہ وہ تم سے سب سے لڑتے ہیں اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ مطقیوں کے ساتھ مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے ٹھیک ہے اب آگے جو حالات آ رہے ہیں جو معاملات آ رہے ہیں وہ ہیں اس کے جنگ تبو کے جنگ تبو جو کہ کہلاتی ہے درقی قط ہوئی نہیں تھی صرف یہ تھا کہ بیس روز کا وہ تھا محاصرہ تھا جو کہ مسلمان ملک شام کے قریب تبو میں دے کے واپس آ گئے تھے اس کو جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ لمبے سفر میں اس لشکر کو کافی دکت اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا رہا تھا تو یہ جو ہے اب آ رہا ہے کہ جہاد میں جو پیچھے رہنے والے تھے جو جان چڑھانے والے تھے ان کیا آ رہا ہے معاملہ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کا مہتاج نہیں ہے اللہ نے تو اپنے پیغمبر کی بھی ہمیشہ مدد کیے مگر تمہیں کیا ہو گیا یا یو اللہ زینہ آمنو مالکم ایزا کیلہ لکم ایزا کیلہ لکم انفرو فی سبیل اللہ اصا کلتو فی الہ اردی اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے چلو اللہ کے راستے میں کوچھ کرو تو تم زمین سے لگے جاتے ہیں اصا کلتو کا مطلب ہوتا ہے زمین سے چپک جانا تو تم زمین سے چپکے جا رہے ہو کہ نہیں کیسے جائیں کیا تم آخرت کے اعوض دنیا کی زندگی زندگانی پر ریچ گئے ہو سنو دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے ہم کچھ یوں ہی سے ہے اگر تم نے کوچھ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں درد نہ کذاب دے گا اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا تم اللہ کو کوئی نقصانیں پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں ٹھیک ہے اصل میں روم کے جو عیسائی بادشاہ تھا ہر ایک لکھل کے بارے میں پتا چلا تھا کہ وہ مسلمان کو خلاف لڑائی کر رہا ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری کا حکوم دے دیا اور یہ شوال سن نو اجڑی کا واقع ہے موسم سخت گرم تھا اور سفر بہت لمبا تھا اور فصلیں تیار تھی کٹنے کے لیے اور سواریاں کم تھی تو اس وقت یہ حکم منافقین پہ تو بہت ہی گرہ گزرا تھا مگر بعض مسلمانوں کو بھی یہ حکم گرہ گزرا تھا مطلب ان کا یہ خیال تھا کہ تھوڑا سا موسم تھوڑا سا چینج ہونے دیا جائے تو ہم چلے جاتے ہیں ان کو موسم سے دکت تھی اور ان کو یہ حکم گرہ گزرا تھا اس پہ یہ بات کہی جائے رہی کہ سخت ڈانٹ پلائی جاری کہ تمہیں کیا ہو گیا اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ نے تو ان کی مدد کی تھی اس وقت بھی جبکہ کافروں نے دیس سے نکال دیا تھا غار سور کا واقعہ ٹھیک ہے جب اللہ نے مدد کی تھی جب دوسرا جب ان میں سے دوسرا جو کہ وہ غار سور میں تھے یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھیں پس جناب بیباری نے اپنی طرف سے اس پر فرما دی تو اللہ تعالیٰ تم مدد کر دے گا اس وقت کیا تم تھے صحابہ اکرام کیا ساتھ تھے کوئی بھی نہیں تھا ٹھیک ہے تو اس لیے نکل کھڑے ہو جاؤ ہلکے پھول کے ہو تو بھی بھاری برکم ہو تو بھی یعنی کہ ریلیکس ہو تو بھی اور اگر بھاری برکم ہو یعنی کہ بہت بوجل دن سے جارے ہو تو بھی اور رہے آپ ہیں اپنی مال و جان سے جہاد کرو یہی تمہاری بہتر ہے اور جلد اگر جلد وصول ہونے والا مال و اسباب ہوتا ہرکا سفر ہوتا یہ ضرور آپ کے پیسے ہو لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نفیات کو جانتا ہے لیکن ان پر تو دوری اور درازی کی مشکل پڑ گئی اب تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے اگر ہمیں طاقت ہوتی قوت ہوتی یقین ہم آپ کے ساتھ نکلتے یہ اپنی جانوں کو خود حلاقت میں ڈال رہے ہیں ان کے جھوٹے ہونے کا سچا علم اللہ کو ہے یعنی یہ جتنی بھی جھوٹے باتیں بنا رہے ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو تو وہ نہیں چھپا سکتے اللہ تعالیٰ تو جب معاف کرے تو انہیں انہیں کیوں اجازت دی بغیر اس کے کہ تیرے سامنے سچے لوگ جانس میں نہیں بھائی تھا کہ اس وقت کافی لوگ آئے اور انہوں نے جھوٹے بہانے پیش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سامنے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت میں نرمی تھی انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے نہیں جانا تو نہیں جاؤ تو اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ آپ نے ان کو کیوں اجازت دی جہاد جب یاد رکھیں اللہ قانون جب جہاد پردے ایند قرار دے دیا جاتا ہے تو پھر کوئی بھی پیچھے نہیں اٹھ سکتا ٹھیک ہے یہ اجازت تو تو اس سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہیں نہ آخرت کا یقین ہے جن کے دل شک میں پڑے ہوئے یہ کون لوگ ہیں ظاہر منافق لوگ ہیں اور کچھ ایمان رکھنے والے مخلص لوگوں کا بھی کردار جو ہوتا ہے وہ تھا کہ ان کا بھی آگے معاملہ آئے گا اگر ان کا ارادہ جہاد کیلئے نکلنے کیلئے ہوتا تو اس سفر کیلئے سامان کی تیاری رکھتے ہیں اگر یہ تم سے مل کر نکلتے بھی تو تمہیں لئے سوائے سبحسات کے اور کچھ نہیں ملے یعنی منافق ہی ان کی بات آ رہی منافق جو ہوتے ہیں وہ رہ گئے تھے اور منافق تو اللہ تعالیٰ اب تسلیم ہی دے رہے ہیں کہ اگر یہ جاتے تمہارے ساتھ تو یہ تمہارے درمیان جو ہے نا صرف فساد ہی کرتے ہیں جیسے غزوہ آہد میں ہوا تھا ٹھیک ہے عبداللہ بن عبیعی نے اپنے جو ساتھی تھے ان کو اچانک نگل جو اچانک جو اس طرح سے ہوتی ہے تو پھر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑا دیتے تم میں فتنے ڈالنے کی کوشش کرتے ان کے ماننے والے خود تم میں ہیں اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو یعنی ان منافقین کو جانتا ہے اور یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے ملے اب آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے کہ ان کو منافقین ساری جو آیات آنی منافقین کے زمرے میں آ لیا اگر کوئی برائی پہنچ جائے تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے درست کر دیا تھا پھر تو یہ بڑے اطراف تھے آپ کہہ دیجئے ہمیں سباہ اللہ کی ہمارے حق میں لکھے ہوئے کوئی چیز نہیں پہنچ سکتا یعنی جو لکھا ہے تقدیر میں وہی پہنچے گا کوئی سبب ان کے خرچ قبولیت ہونے کی نہیں ہے سباہ اس کے کہ اللہ کے رسول کے منکر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور پڑی قائلی سے نماز کرتے ہیں بڑی برے دل سے خرچ کرتے ہیں اب یہ صدقات کے عمل ادم قبولیت کی شرائط ہیں منافقین کے صدقات کی یہ اس لئے اس سے پتہ چلا ہے منافقین کے صدقات قبول نہیں ہوتے استغفراللہ وجہ نمبر ایک یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں بظاہر تو وہ انوان لانے والے تھے مگر دل سے منکر تھے دل سے ان کے خلاف دل میں اناد رکھتے تھے اور بڑی قائلی سے نماز کو آتے تھے مارے بندے آتے تھے کیا کریں آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں اور بڑے برے دل سے خرچ کرتے ہیں کیا ہے کیا کر رہے ہیں کرنا پڑا پس آپ کو ان کے مال اور اولاد تاجب میں نہ ڈالے اللہ کی شاہت یہی کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانبت کر دے یہ جو مال اور اولاد ہیں ان کی بھی اور مال اور اولاد اگر صدقہ جاریہ نہیں تو پھر گناہ جاریہ تو ہیں اور ان کے اگر مال اور اولاد ہوں گے تو انہوں نے تربیت بھی منافق آنا انداز میں کی ہوگی ٹھیک ہے نا اور صدقے اب یہاں پہ زکاة کے آٹھ مسارف آ رہے ہیں صدقے صرف فقیروں کے لیے آیت نمبر سکسٹی انم صدقات علی الفقرہ والمساکین والا عاملی صدقے صرف فقیروں کے لیے مساکین کے لیے یہ دو لسٹہ دو لگا رہے ہیں فقیر اور مساکین اور ان کے وصول کرنے والا یہ زکاة کے وصول کرنے کے جو عاملین ہوتے ہیں تو ان کی تنخواہ بھی اسی میں سے نکال دی جائے گی جو زکاة آئی ہے ٹھیک ہے اور ان کے لیے جن کے دل پر جائے جاتے ہیں ملنفت القلوب کے لیے کہ جن کو اگر تھوڑا سا آپ ہیلپ کر دیں کچھ بھی تو وہ ویسی آدھے مسلمان ہیں تو وہ پورے مسلمان ہو جائیں گے اور گردن چھڑانے میں بھی ٹھیک ہے یعنی کہ اگر کوئی تعوان کے لیے بھی آپ اور جو مقاتبت کر کے اگر کوئی غلام یا لونڈی مقاتبت یہ ہوتی تھی کہ لکھا پڑا تو جاتی تھی کہ ہم آپ کو کیونکہ لونڈی اور غلام ذرخرید بھی تو ہوتے تھے تو بھئی اتنے پیسے دیں گے اور اتنے پیسے مجھے آپ آزاد کرتے ہیں اور اتنے پیسے میں آپ کو دے دوں گا آزاد کریں گے تو وہی کوئی کام کروں گی یا کروں گا تو میں آپ کو اتنے پیسے لگا دوں گا تو پھر آپ مجھے آزاد کرتے ہیں تو جو مالک ہوتا تھا وہ آزاد کر دیا کرتا تھا اب اس آزاد کرنے میں اگر کسی کے پاس کوئی زکاة کے پیسے ہیں تو وہ یہ دے سکتا ہے کہ جی اچھا ٹھیک ہے آپ یہ پیسے دے دیں اس کو آپ آزاد ہو گئے تو اب اس کو مزید مزدوری نہیں کرنی پڑے گی وہ زکاة کے پیسے اس میں لگ سکتے ہیں قرض داروں کے لیے یعنی قرض ہے کسی کے پر اور اس کے پاس وہ پیسے ہیں ہی نہیں ملنے کی امید بھی نہیں ہے اور اللہ کی راہ میں اور رہروں اللہ کی راہ میں جو مجاہدین ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں جو بھی دین کا کام دین کی سربلندی کے لیے جو بھی کام کر رہے ہیں ان سب کے پر ان سب کو زکاة دی جا سکتی ہے اور رہروں مسافروں کی یہ جو ابنہ سبیل یعنی کہ ویسے ہو سکتا ہے وہ اپنے گھر میں بہت پیسے والا ہو لیکن وہ مسافر ہیں اس کی جیب کڑ گئی اس کے ساتھ کوئی حاصل ہو گیا تو آپ کے پاس زکاة کی پیسے ہیں تو آپ ان کو دے سکتے ہیں فرض ہے یہ یعنی زکاة فرض ہے اللہ کی طرف سے اللہ علمہ حکمت والا ہے اور پھر آگے پھر منافقین کی بات آ رہی ہے کہ وہ بھی ہیں جو آپ کو عزہ دیتا ہے کہتے ہیں یہ کان کا کچھا آپ کہہ دیئے کہ کان تمہارے بھلے کے لئے ہیں ٹھیک ہے یعنی ان کی ہر بات سن لیتے تھے نبی کے سر اسم جائے تھے درگزر والے ہن اور بردباری والے تھے تو منافقین کہتے تھے کہ دیکھو ہم نے تو بڑے آسان سے بڑے آسانی سے بڑے آرام سے اپنی بات منوا لی تو کہا کہ یہ کانوں کا کچھا تمہارے لیے بہتر ہیں یعنی تمہارے ساتھ یہ نرمی کا معاملہ کر جاتا ہے محس تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جاتے ہیں منافقین کا عبادہ رہا ہے حالانکہ یہ کرئیے مہاندار ہوتے تو اللہ اس کا رسول رضا مند کرنے کے زیادہ مستحق تھے تمام منافق مرد اور عورت آپس میں ایک ہی ہیں یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں بھلی باتوں سے روکتے ہیں یعنی منافق عورت بھی ہوتی ہے اور ایک عدیث کے مطابق بے پردہ عورتیں منافق عورتیں ٹھیک ہے تو منافق مرد بھی ہوتے ہیں منافق عورتیں بھی ہوتے ہیں اور دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں بری باتوں کا حکم دیتے ہیں بھلی باتوں سے روکتے ہیں اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں یعنی بڑے کنجوس ہوتے ہیں صدقے کے معاملے میں یہ اللہ قبول کیا اللہ نے انہیں بلا دیا بے شک منافق کی فاصلی کو بد کردار ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالی نے ان سے آگ کا وعدہ کر رکھا ہے اور دوسری طرف مومن مرد اور عورت آپس میں ایک دوسری کے مددگار دوست ہیں وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں برائیوں سے رکھتے ہیں نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اور اللہ کی نعمت اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں ان کے لئے اللہ تعالی نے جنتوں کا وعدہ کر رکھا ہے ٹھیک ہے اور پھر آگے منافق کا آگیا کہ اگر ان کے لئے تو استغفار کر یا نہ کر اگر تو ستر مرتبہ بھی ان کے لئے استغفار کرے گا تو بھی اللہ تعالی نے ہرگز نہ بخشے گا یہ اس لئے کہ انہوں نے اللہ سے اس کے رسول سے کفر کیا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فاصل لوگوں کو رب کریم ہدایت نہیں دیتا ٹھیک ہے اب یہ آپ کو بتائے یہ آتے تھے تو ستر بار یہ اس لئے کہ جتنی کسرت سے بھی استغفار کرے گا اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم ذرا نرم دل تھے نا کہتا تھا اچھا میں ستر بار سے زیادہ کرلوں گا یہ روک دیا کہنا ٹھیک ہے اور یہ جو ہے انہوں نے اپنے مار اور اپنی جان سے جہاد کرنے ناپسند کیا انہوں نے کہہ دیا اس گرمی میں مت نکلو یہ کہہ دیجئے دوزک کی آگ بہت سخت کرن ہے دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا ستر واہ حصہ ہے کاش کے بس سمجھتے ہوتے پس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہسیں اور بہت زیادہ روئے بدلے میں جو یہ کرتے ہیں اور یہ آپ کہہ دیجئے دوبارہ بھی جب نکلنے کی آپ سے اجازت طلب کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے نہ تم میرے ساتھ تم تشمنہ سے لڑائی کر سکتے یعنی کہ آئندہ بھی منافقین کو ساتھ کبھی نہ لے جائیں غزوات میں ان میں سے کوئی مر جائے یعنی ان منافقین میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے پر بھی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کے قبر پر کھڑے ہوں آئیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں اور یہ مرتے دم تک بدکار بے اطاعت رہیں گے منافقین کے لئے دعا مغفرت بھی ممنوع ہیں اور یہ واقعہ اس طرح سے تھا کہ آیت چیئے ریسل منافقین عبداللہ بن عبیعی کے بارے میں نازل ہوئی جس کا اپنا بیٹا جو تھا وہ مخلص مسلمان تھا عبداللہ بن عبیعی اس کا نام بھی باپ کے نام بھی تھا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ بطور تبرک اپنی کمیز انہائت کر دیں تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفنا دوں آپ نے کمیز انہائت کر بھی دی اور نماز جنازہ پڑھانے کے لئے چلے بھی گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے مغفرت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے روکا نہیں ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو ستر بار بھی ان کے لئے استغفار کرے گا تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا تو میں نے ستر بار سے زیادہ ان کے لئے استغفار کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ وہ بہت ہمدرد تھے درگزر کرنے والے انہوں نے سوچے کہ شاید میری استغفار سے ان کی بھی ہو جائے تو آپ نے نماز و جنازہ پڑھا دی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی کہ منافقین کے حق میں دعائے مغفرت کو قطعی ممانیت قرار دیتی کیونکہ جو فاضح طور پر منافق ہیں یہ ہیں اور پھر ان کا مقام کی ہے تو خانہ نشین یعنی کہ گھروں میں عورتوں کا رہنا مقام تھا تو یہ جو لوگ تھے جو کہ رہ گئے تھے کچھ مختلف مسلمان بھی رہتے ہیں ان کا تذکرہ آ گیا ہے گا تو وہ تو یعنی کہ جو جہاد نہیں کرتا وہ ایسے ہیں جو عورت ہیں یہ سمپل ہی ہاں ان پر کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں آپ انہیں سواری مہیا کرتے ہیں یعنی ایسے بھی مسلمان ہیں اب آپ دیکھیں مختلف کیٹیگریز آ جاتی ہیں غزوہ تبوت میں آپ کو مسلمانوں کی بہت ساری کیٹیگریز نظر آئیں گے ایسے جو فوری طور پر تیار ہو گئے ایسے جو پیچھے رہ گئے ایسے جو مخلص مسلمان تھے مگر سوست ہی دکھا دی انتہائی تین لوگوں کا ذکر آئے گا ٹھیک ہے اور پھر منافقین کی تھے ہاں ان پر کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں اب یہ اگلی کیٹیگریز آ رہی ہے یہ جانا چاہتے تھے مگر ان کے پاس اسباب نہیں تھے اور سواری جو نہیں تھے ان کے پاس اب سواری کے بغیر تو سفر ہی ممکن نہیں تھا سفر طویل تھا نا پیدل والا سفر نہیں تھا تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لئے کچھ نہیں پاتا تو وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں میں آنسو بہتوے لوڑ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کے لئے کچھ بھی محض سے نہیں ہیں بے شک انہیں انہی لوگوں پر راہِ الزام ہیں جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں ان کے دلوں پر محرِ خداوندی لگ چکی ہے جس سے وہ محض بے علم ہیں تو حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے پیچھے مدینہ میں ایک کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے جس وادی کو تم بھی تیہ کرتے ہو جس راستے پر تم چلتے ہو تمہارے ساتھ بھی وہ اجر میں برابر کے شریک ہیں صحابہ کرام نے پوچھا یہ کیسے کیوں ہو سکتا ہے جبکہ وہ مدینہ میں بیٹھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حب سہم العذر ان کو عذر نے وہاں پر روک لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ تھے جن کو بہت خواہش تھی کہ ہم بھی جہاد میں جائیں مگر ان کے پاس اسباب نہیں تھے سوالی نہیں تھے تو اس سے پتہ ہی بھی چلتا ہے کہ نیت اگر ہو آپ کی خالص تو آپ اجر میں شریک ہو ہی جاتے ہیں ٹھیک ہے نا نیت اگر خالص ہو تو آپ بڑے اجر میں آپ بھی شریک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن آپ کا عذر حقیقتاً عذر ہو یہ نہیں کہ آپ کا عذر ہی نہیں ہے تو اس کے باوجود مثلاً کوئی ایک سمپل سی بات ہے آپ لوگ بھی تو ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ اٹینڈ کرنے کے لیے تو اب اس سے پتنا اپنا جائزہ لیں کہ ہمیں کیا چیز مانے ہیں ہم کیوں نہیں اٹینڈ کر سکتے ہیں لائیو اٹینڈ کر سکتے ہیں آپ کتنے سارے اپشنز دے دیئے لائیو کے بھی بہت سارے اپشنز ہیں انسٹا پہ چلے جائیں آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں فیس بک پہ آ جائیں آپ سب سے بڑی بات ہے ان پرسن آ کے بیٹھیں کیونکہ ان پرسن جو سننے کا مزہ ہوتا ہے وہ غائبانہ طور پر سننے کا نہیں ہوتا ورنہ میرے لئے بھی ہوتا آسان ہو جاتا میں جینا ہادیہ وزر کو بٹھاتی اور وہ آپ کے سارے ٹونز لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور بھئی ہم کیونکہ پیچھے جب ٹرونہ وغیرہ کا تھا اس میں ہوتا رہا ہے نا لیکن جو ان پرسن کیونکہ استاد کی شخصیت سے آپ سیکھتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں استاد کی چہرے سے آپ کو سکون ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ بہرحال انسان اپنی اپنی پوزیشن کو دیکھ لے